الحمد للہ رب العالمين وَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعِمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْحَارُ قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا بِنْ سَمَنَةِ رِزْقًا قَالُوا هَذِلَّذِينَ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُوا وَعْتُوبِهِ مُتَشَّابِهَا وَلَمْ فِيهَا أَرْوَاجٌ مُتَحَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِطٌ ص صلی اللہ علیہ وسلم اشار مالی تعالیٰ ہے اور ایمان والوں اور نیک عمر کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوش خبریاں سنا جو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جب کبھی وہ پھلوں کا حزق دیے جائیں گے اور ہم شکر لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے جیے گئے تھے اور ان کے لئے بیویاں ہیں صاف ستری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا مِنْ مُسْلِمِنْ يَتَغَرْلَوْ فَيُفْسِنَ الْغُضُوعَ ثُمَّ يَكُورُ اَشْعَدُ اللَّهِ إِلَّهِ اِلَّهِ وَأَشْعَدُ أَنَّا مُحَمَّةً عَدُّهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا خُتْحَتْ لَهُ سَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَتْخَلُوْ مِنْ اَيُوْهَا شَاعَةً اَنْ مُحَدِبْنِ جَبَلٍ نَزِي اللَّهِ طَالَهِ نَوْقَال مَنْ کَعْنَا قَالِ رَسُولُ اللَّهِ صُلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ کَعْنَا آخِرُ قَلَامُهُ لَا اِلَا حَيْتِ اللَّهِ لَا خِلَ الْجَنَّةِ اَوْقَمَا قَالِ النَّبِيُّ صُلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حضرت عمر سے روایت ہے فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی مسلمان عالمی نواز کے لئے بھلو کرتا ہے اور اچھی طرح سے بھلو کرتا ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے اَشْعَدُ اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهِ وَأَشْعَدُ أَنَّ مُحَمَّدٍ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندرس کے رسول ہیں تو اس کے لئے جنت کے آکھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے پھر زمار بن جبل سے روایت ہے کہتے ہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کا آخری کلمہ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَجِنَّتْ مِنْ دَخَلْ ہو جائے گا مضلوقون دوستو بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو ایک آدمیش کا بنایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے نہایت بابرکت ہے اوزاد جس کے ہاتھ انباد شاہی ہے زمین اور آسمانوں کی اس نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا تاکہ وہ تمہیں ارمائے کہ تم میں سے قوم اچھے عمل کرنے والا ہے مرنے کے بعد انسان کے دو اچھتانے ہیں جنت یا جہنم جنت کا من ہے باغ ابھی میں نے قرآن باغ کے اطلاع اٹھ کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اچھی عمل کرتے ہیں انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا کہ جس کے نیچے نہریں بے رہی ہیں پھل ہیں پھول ہیں اردو حدیث جنت میں اس طرح کی نیمتیں ہیں ایسی ایسی نیمتیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے اس سے پہلے دیکھا ہے اور نہ کانوں نے ان کے بارے میں سنا ہے اور نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور آ سکتا ہے کہ جنت میں کس طرح کی اچھی اچھی نیمتیں ہیں اور ایک جنتی آدمی کو وہاں کیا کچھ ملے گا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے بارے ایک دوست جو ہے نہیتی خوفناک جگہ ہے اور کدرہ ہے ایسے ایسے ایزام ہیں جن کی بارے میں سوچے بھی نہیں جا سکتا ایسے ایسے لذہ خیز ایزام ہیں تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ جنت میں جانے کی کوشی کرے اس دنیا میں آنے کا ٹائم تو ہے مگر جانے کا ٹائم کوئی نہیں ہے چاہے آدمی کی عمر سو سال بھی ہو جائے آخر سے مات جانا ہے وہ شیر ہے کہ سامان سو ورس کا پل کی خبر نہیں آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو ورس کا پل کی خبر نہیں انسان اس اپنے مستقبل کے لیے آہندر زندگی کے لیے اچھے سے اچھا مصوبہ بناتا ہے کہ میں نے اپنے مستقبل میں کیا کچھ بننا ہے ایک کامیاب وزنسمن بننا ہے یا میں نے بسرس کرنی ہے ڈاکٹر بننا ہے انڈینئر بننا ہے جو بشور بننا ہے وہ تردہ کے منصوبے بناتا ہے اسے یہ نمی ہوتا کہ اللہ صبح وزارہ اس کے عمر کتنی نکھی ہے منصوبے بن جا رہتے ہیں داکٹر بن جاتا ہے باعث ہوتا ہے کہ بعض نفا کوئی ایسی خاصہ ہو جاتا ہے بلانا خاصتہ ہو چلا جاتا ہے یا زندگی کسے بھی موت پر کسی بھی راستے میں اچانک موت آکر سے دبوج کرتی ہے موصد یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کا ٹائم تو ہے بچہ پیدا ہو گیا لی اور اس کے جانے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کب وہ دنیا سے چلے جانا ہے ربن عمر سے رویت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن فید دنیا کا آننا کا غریب ہوں اور آبیر سبیرن دنیا میں اس طرح رہوں جیسے کئی مسافر ہو را چلنے والا اور اگر صبح ہو جائے تو شام کی جو انتظار شام کو بتا نہیں ہے شام ہو جائے تو صبح کا بتا نہیں ہے وہ سوئے کہ زندگی ایک مسافر خانہ ہے لہٰذا بہتر ہی ہے کہ آدمی اور جسے کا جانا ہے وہ زندگی کی نمائی کا اس کے مسافر کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں کتنا اثر ہیں اگر ہم دنیاوی لحاظ سے کروڑوں سال بھی فرض کر لیں تو بھی تھوڑے ہیں یہ زندگی کی زیادہ زیادہ سالہ لگا رہیں کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو سالہ تک پہنٹے ہوں گے اور اوسط عمر سات سال کی پچاس سال کی لگائی گئی ہے سو سال تک کہاں بھی پہن جائے سو سے زیادہ ہی تجاوز کر جائے آخر مر جانا سے یعنی کوئی حد مقرر نہیں ہے مگر جو زندگی اس کے بعد شروع ہونے والی ہے اس کی لمبائی کا اس کی وسط کا اس کی مدد کا تعیم نہیں کیا جا سکتا اس کی کتنی مدد ہے پیمانے یہاں فیر ہو جاتے ہیں انسان کے جو انسان نے ایک وقت لاپنے کے پیمانے بنائے ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے وہ آنے والی زندگی کا تعیم نہیں کر سکتے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے قرآن پاک انفروں یہ ہے کہ دوستی بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ یہ جس چیز کو ہمیشہ کہا ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے کیا ہمارا خیال ہے اس کی وسط کتنی ہوگی لہذا مطر یہ ہے کہ آدمی اس جان جانا ہے ہمیشہ کے لئے اس کی تیاری کرے تیاری کے لئے کیا چیز چاہیے تو آن آبن شاہد سمیلہ نبی پاس سمیلہ جو آدمی یعنی سلامی تعلیمات پر عمل ہے اللہ تعالیٰ کامل امرہ نبی پاسران کی سنت مبارکہ پر عمل ہے یہ وہ طریقہ و راستہ ہے آسان راستہ ہے جس پر چل کر آدمی جنت میں داخل ہونے کے امید کبھی کی جا سکتی ہے آبنی شاہد سمیلہ کہ جو آدمی جس کا پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ آخر لا اللہ جن اللہ روزہ سمیلہ ہے کہ من قول اللہ الہ الا اللہ لا خلال جنت کہ مسلمان آدمی کلمہ گو آدمی جو کہ اللہ طرح کی حکامات پر چلتا ہے اچھے عمل کرتا ہے اس کا آخر کلمہ یعنی موت آئی ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے موت ایمان پر ہوئی ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا تو یہ جو یہ وہ آسطر تریقہ ہے یعنی دن میں پہلے تو یہ ہو کہ اللہ کی حکامات پر آدمی سرے تسلیم کرتے کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاد یہ آدمی آئی ہے اور ہمیہ کہ اگر جنت میں جانے کا یادہ ہو تمامی کا پہنے تو گلے میں محمد کی علامی کا عرض کرنے کا مصر یہ ہے کہ دنیای سارو سمان بھی چاہیے ایک اچھی اور باہدر زندگی گلانے کے لیے دنیا میں جن چیزوں میں جلوٹھ ہوتی ہے پیسہ ہے مکان ہے سواری ہے کریر سارس وہ بھی ضروری ہے مگر انسان کا ٹارگٹ یہ ہو کہ میں نے آخر کی تیاری کرنی ہے جو میرا ہمیشہ کا گھر ہے میں نے وہ جہاں جانا ہے وہ وہی رہنا ہے اور پھر کبھی واقع نہیں آنا اس جگہ کے جانے کی آدمی تیاری کرنے کوشی کرے اس کیلئے یہ ہے جیچے امار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سندہ پر چلنا ہے اور اللہ کی قبیر حمد کی امید رہت نہیں ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمہ سے ہوگا یعنی اچھے امار آدمی کرتا ہے پھر بھی وہ یہ دل میں تیقن نہ کرے یقین نہ کرے کہ میں نے اچھے امار کیا ہے اور میں لاظنی طور پر جنت میں ہی جانا ہے اللہ کی رحمہ سے بہت بڑی وسیع ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اچھے امار والوں کو جنت میں ہی جانا ہے یہ کبھی امید ہے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے جنہیں جس کے بے شمار گناہ ہیں اور انہیں مسلمان ہیں گناہگار ہیں مغلوسے بھی اللہ کی رحمت کی امید کبھی رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ جیسے چاہیں کہہ سکتے ہیں یا کلم تمام گناہ کو معاف فرما سکتے ہیں اور یہ کہ شرق نہ کیا ہو صرف شرق کی بات ہے شرق کی بخش نہیں ہے اور مسلمان گناہگار آدمی جتنا گناہگار کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ شاہد سمایتا ہے کہ میں نے ان اللہ یسر ضرور جمعیہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاق کر دینے والے ہیں تو کبھی عمیر شاہی آپ نے شاہد سمایا کہ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا آپ سے پوچھ رہا کہ آپ بھی اللہ کی رحمت جنت میں جائیں گے ہمیں ہاں میں بھی اس کی رحمت کا محتاج ہو تیری یہ ہے کہ دونوں تیری ہیں اچھے عمال بھی ہیں اللہ کی رحمت کی عمیر بھی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کچھ عمال کرنے کے توفیق تا فرمائے خاتم امام فرمائے وما علینا ایزر بلا کروں گی